ہنس راج میکینیکل یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم واسم سین کے گیر بوکس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے یہ LG کا جو ٹوپ لوڈ واسم سین ہوتی ہے اسی کا گیر بوکس ہے کیسے ایک ہی موٹر سے اس کے اندر سپن کا بھی کام لیتے ہیں اور کیسے واس کا بھی کام لیتے ہیں اور گیر بوکس کے اندر کیا کیا انہوں نے دیا ہوا ہے جسے ہم دونوں کے دونوں کام ہیں جو اس ایک ہی موٹر کے جریعے لے لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں سیکھیں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو سیئر بھی کر دیجئے تو آج سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ گیر بوکس کام کیسے کرتا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باری بوڈی یہ گیر بوکس ہوتا ہے یہ ہماری موٹر ہے جو یہ بارا گیر بوکس ہے اس کے اندر فٹ ہوتا ہے ایسے 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 جس ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے اس کو کٹا ہوا ہے میں نے علم پرپس کے لیے اس کو یوج کیا ہے کسی کے لیے اسی کان سے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر گیر باری گراری ہے جو لگی ہوئی ہے جو یہ بارا ہے یہ ہمارا گیر بوکس ہوتا ہے اس کے اندر ہی گراریاں ہوتی ہیں گیر بوکس کا کام ہی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو آر پی ایم ہوتے ہیں موٹر کے جیسے یہ دو انچ کے لگ بگ یہ پولی ہے ہماری یہ والی پولی ہے جو موٹر کی اور یہ چار انچ کے لگ بگ ہے تو ٹو ٹائم ہے جو یہاں پر مطلب کہ آر پی ایم کم ہو چکے ہیں اور جو یہ والا گیر بوکس ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی گراری ہوتی ہیں وہ ہے جو پانچ سے سوا پانچ ٹائم ہے مطلب کی یہ ارپی ایم ہے جو اس کے کم کر دیتا ہے اور یہاں پر جو اس کی پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہ مطلب ہی گئر بوکس اس کے اندر ہی ہوتا ہے گئر بوکس اور جس ٹیم ہم اس کا سپند کے اندر کام لیتے ہیں پہلے میں آپ کو چلا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کام کیسے کرتا ہے یہ میں نے واسم سین کے لیے موٹر کے لیے سیل لیا ہے یہ اسی کا سیل ہے آٹھ پوائنٹ پانچ جو مطلب کی مایکرو فیرڈ کا ہے چاہ سو چالیس وولٹ اس کی یہ باری کومن ہے اور یہ باری ہیں جو دونوں رننگ کی کہہ لیجئے اس کی کہہ لیجئے آپ سٹارٹنگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس سائیڈ چلائیں گے پھر تو چلے گی یہ لیکن اگر ہم اس سائیڈ چلائیں گے پھر نہیں چلتی ہے دیکھ لیجئے بریک لگ چکے ہیں اس کا کارن کیا ہے کہ یہ والی بریک ہے کیونکہ بریک تب ہی لگتے ہیں جس طرح موٹر کے چکر اس ٹائز مطلب کی اس سائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے اسی سائیڈ بریک لگتے ہیں اگر آپ نے سیمپل مطلب کی جو اپنے واسم سین ہوتی ہے اس کے اندر بھی اگر موٹر کے چکر ہو جاتے ہیں تو بریک نہیں لگتے یہ اس ٹائپ سے اس کے اوپر لگی ہوتی ہے یا آپ مارک بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر یہ اس ٹائپ سے اگر چکر اس کے اس سائیڈ ہوں گے تب ہی بریک لگیں گے اگر اس سائیڈ ہوں گے تو بریک نہیں لگیں گے ٹھیک ہے یہ سائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے تب ہی بریک لگیں گے میں نے اُلٹھا کہہ دیئے تھا یہ اس ٹائپ سے مطلق کی بریک وارہ سسٹم کام کرتا ہے اور جو یہ آپ پلاسٹک وارے گیر دیکھ رہے ہیں ان کا کیا مطلق انہوں نے یوج لیا ہوا ہے یہ اس ٹائپ کا سپرنگ ہے جو ان کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ سپرنگ یہ سپرنگ کیا کام کرتا ہے جو یہ واری آپ دیکھ رہے ہیں پولی جہاں سے یہ بیلٹ چڑی ہوئی ہے یہی وارہ سیرہ ہے یہاں پر میں نے اس چیز دیکھ رہی ہیں آپ اسی ٹائپ کی ایک یہ اندر سائز جس کے گیر ہوتی ہے بوش ٹائپ کہلو آپ یہ ہوتی ہے اسی سائز کا ہوتا ہے سیم پچیس ایم ایم کا اور اس کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ یہ چیز ہے جیسے یہ یہاں پہ لگے گی اس کے جو یہ مارک دیا ہوا ہے انہوں نے یہ بڑا یہاں پہ لگے گی یہ اس ٹائپ سے لگے گی اس کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ جاتی ہے یہ اس کو تھوڑا سا اگر ایسے کریں گے نا تو یہ کھل جائے گا تو آسانی سے چلا جائے گا اور یہاں پہ بھی اسی ٹائپ سے ایک اور گراری ہوتی ہے یہ پولی سے نیچے اور وہ گراری یہ سپریم کیا کام کرتا ہے یہ اُلٹ سائیڈ لگتی ہے جیسے اس کے داندے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو گیر کہتے ہیں جنہیں پلاسٹک کے یہ اس کے اپوزیٹ رہتے ہیں کیونکہ جس ٹائپ یہ لگے گا نا تو اگر ایک سائیڈ اُلٹ ہوگی ایک سائیڈ سیدھی ہوگی تو جس ٹائپ یہ لگتی ہے دہلیجے آپ جس ٹائپ یہ لگے گی تو کیا کرے گا یہ سپریمگ ہے جو یہ کھل جاتا ہے یہ بڑا سپریمگ ہے وہ کھل جائے گا ایسے کھل جائے گا اور جس ٹائپ ہم اس سے اہٹا لیں گے یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اپنے آپی ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے جو یہ اپنی پولی ہے پولی سے جو اپنے کو پاور ملتی ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر چلے جاتی ہے یہ اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا یہ گھومتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو دوارہ چلا کر کے یہ ایسے اٹیچ ہوتا ہے یہ ایک ہی بن جاتا ہے لیکن اس کے ارپی ایم اب تو کم ہے کیونکہ گیر سے کم کریں گے یہ گیر وکس سے کم کرے گا لیکن جس ٹیم ہم اس کا سپین کا یوج لیں گے تو کیا کرے گا یہ ارپی ایم ہے جو اس کے فاسٹ ہو جاتے ہیں میں چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجی آپ اب ارپی ایم اس کے کم ہے ارپی ایم اب اس کے کم ہے لیکن جس ٹیم یہ والی ہٹ جائے گی یہ دیکھ لیجی آپ ارپی ایم اس کے جان رہا ہو جاتا ہے اور جس ٹیم یہ لگیں گے یہ ارپی ایم کام ہے یہ ساتھ میں کھونے گی اسی کے اوپر ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کام اسی سائیڈ کرے گی جس ٹیم مدلو کی اپنے سپین کی ایک ہی سائیڈ ہوتی ہے اگر اُلٹے ہوں گے تو کام نہیں کرتی ہے کیونکہ سپرنگ نے جڑنا ہی نہیں نا ایسے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ چیز ہے جو جس ٹیم لگتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے ہماری جو سپرنگ ہے اس سے مطلب کی اس کو الگ کر دیتا ہے تو اکیلی پولی کی جریعے ہمارا یہ گھومتا ہے اور اس کی جریعے مطلب کی یہ اٹیچ ہوتا ہے گیر بوکس کے اندر سے تو یہ نہیں گھومے گا کیونکہ جب یہ بریک لگے ہوتے ہیں تو یہ نہیں گھومتا یہ ایزے گیر بوکس یو جوتا ہے اور جس ٹائم ہم یہ بریک کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بڑا ہے اس ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو ہم اسے ایزے سپین مطلب کی موٹر کے طور پر یوج کرتے ہیں جسٹے مطلب کی ہم کپڑے سکاتے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا ڈرم ہے جب وہ گھومتا ہے تو یہ وڑا ساتھ میں گھومے گا یہ بھی گھومے گا اور ہمارے چکر ہیں جو جیادہ ہو جائیں گے تب ہی جا کر ہمارے کپڑے ہیں جو وہ سکھیں گے اس کے اندر میں نے بتا دیا آپ کو یہ وڑا ہے جو پورا کا پورا گیر بوکس ہوتا ہے اسے کے اندر گھر آ رہی ہوتی ہیں اور یہ بریک ہوتی ہے یہ سپریم کا یوجیج ہے جو ان کے بیچ میں ہے کیونکہ یہ جسٹائم ہم اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ فیل جائے گا ایسے اور جسٹائم اس سے ہٹا دیں گے تو یہ ایک اور اس کے اوپر ایسے ہی بوش ٹائپ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے جسٹائم سپین ہوتی ہے تو یہ پورا کھومتا ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پورا کھومتا ہے اور بس آج کے لئے اتنا ہی آسا کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہنے والد